اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے احمد رضا اور ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل احمد رضا میڈیکل ورڈ میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹیبلٹ مورسٹ کے بارے میں میں بتاؤں گا اس کے یوزیز کیا ہیں سائیڈ فیکٹ کیا ہیں اور یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جان لیں گے مورسٹ ٹیبلٹ جو ہے اس کے بنانے والی کمپنی ہے اس کا نام سرل ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور بہت اچھے پروڈکٹ بناتی ہے اب اس کی پیکنگ کے بات کریں تو اس کے ایک پیک میں ایک سٹیپ ہوتا ہے اور ایک سٹیپ میں اس کی چودہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں اگر اس کی پرائیز کی بات کریں تو اس کی جو پرائیز ہے وہ فور ٹونٹی روپیز اس کی ایک پیک کی پرائیز ہے اب بات کرتے ہیں اس کے جو uses ہیں کہ اس کو کس لیے استعمال کر جاتا ہے ڈاکٹر کس لیے prescribe کرتے ہیں اور ہم کس لیے اس کو کھاتے ہیں تو اس کو mostly جو ڈاکٹر recommend کرتے ہیں depression کے لیے اگر آپ کو depression ہے تو ڈاکٹر یہ prescribe کریں گے یا patient کو کس قسم کا خوف رہتا ہے اس کے لیے کوئی کس قسم کی پریشانی ہے anxiety ہے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر یہ medicine prescribe کرتے ہیں اگر دل گھبراتا رہتا ہے یا patient کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے دماغ کو سکون نہیں ہوتا بیچانی رہتی ہے کوئی نہ کوئی سوچ جو تنگ کرتی رہتی ہے دماغ کو چکراتا رہتا ہے یا سر باری اگرہ رہتا ہے ان سب کے لیے ڈاکٹر اس medicine کو prescribe کرتے ہیں اور وہ دوسری medicine کے ساتھ prescribe بھی کی جاتی ہے تو اس طرح جو patient کو سکون آجاتا ہے اس medicine کہانے سے جو depression ہو یا خوف ہو بیچانی جو رہتی ہے وہ آجتا آجتا ختم ہوتی جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو دوسری medicine کے ساتھ بھی prescribe کر سکتے ہیں اور اکیلہ بھی دے سکتے ہیں تو اس کا اگر side effect کی بات کریں تو اس کو پہلے دو چار دن کھانے سے کوئی نہ کوئی side effect آ سکتے ہیں جیسے آپ کو نیند آ سکتی ہے یا چیکر بھی آ سکتے ہیں یا دل خراب ہو سکتا ہے یا vomiting بھی آ سکتی ہے اس کے بعد اس سے کوئی problem نہیں ہے اگر آپ کو اس سے allergy نہ ہو تو کوئی problem نہیں ہوتا تو اس کو جو ڈاکٹر ہیں وہ لمبے عرصے تک بھی prescribe کرتے ہیں اور چند time کے لئے بھی prescribe کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی medicine استعمال کرنی ہے وہ ڈاکٹر کے عدایت کے مطابقی استعمال کرنی ہے ہمید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لے گئے ویڈیو اچھی لے گئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیلک نور بادیں شکریہ